ابھی اپنے بات کی تھی نا ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے آنٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو مریم نواز نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب تھے جو ان کے پلیٹٹس کم ہو رہے تھے تو ان کو بھی پھر اسی طرح کا کچھ زہر دیا گیا ہوگا اور کھانا جو تھا وہ کیونکہ ان کے گھر سے نہیں آتا تھا جیل میں فرام کیا جاتا تھا تو انہوں نے وہاں ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا ان کو بھی اس طرح کا کوئی زہر دیا جا رہا تھا نہیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ اس لیے سر کے قومی کے عادت ہے وہ بھی سابق وزیراعظم ہے یہ بھی سابق وزیراعظم ہے یہ تو بڑی سنجیدہ ہے اس معاملے کو لیا جانا چاہیے اس وقت تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے ان کی جان بڑی قیمتی ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے فالورز ہیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ویڈیو جو ہے بند کر کے نہ رکھے مطلقہ آدارے جو ہیں تفتیش کے ان کو دے دیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیج دیں چیف آف آرمی سٹاف کو بھیج دیں بلکل مناسب خیال ہے اگر حکومت پر اعتماد نہیں ہے مناسب خیال ہے حکومتی کمیشن کی تجویز تو دی ہے تاکہ اس کی تحقیقات ہو جائے اب گل صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سیال کورٹ سے ان کے دو فون بھی چوری ہو گئے ہیں اب یہ معلوم ہے ان کے فون کی جیب میں تھے یا کسی اور کے پاس تھے موجود ان کو تاکہ وہ جو اگر کوئی ایسی کچھری پک رہی ہے تو اس کا بروقت تدر کیا جا سکے اور لوگ کو پکڑا جا سکے پاشا صاحب کو زحمت دیئے انتظار کریں اور میرے خیالانہ سنولا نے یہ بات بھی کہی ہے شاید اندیا دیا ہے کہ کمیشن بھی اس پہ قائم ہو سکتا یہ تجویز انہوں نے دی ہے پیش کش کی ہے بہت عدالتی کمیشن بھی قائم ہو سکتا ہے لیکن بھارا جو بھی ہے یہ تو خاص آپ کو غور کرنا چاہیے لیکن ان کی جو سیکورٹی ہے اس کو بڑی وزیراعظم کے لیول کی سیکورٹی دینے کا حکم جاری کر دیا ہے بہت مناسب انتہائی آلہ سیکورٹی ان کو دینی چاہیے اور اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور کوئی روح رہیت نہیں ہونی چاہیے